راجدانی بھوپال میں سنچالیت ایمز ہاؤسپٹل لگاتار نائے کرتیمان استحبت کر رہا ہے بھوپال ایمز کو نیشنل ایکریڈیشن بورڈ فور ہاؤسپٹل کی ماننیتہ ملی ہے جو پردیش واسیوں کے لیے ایک بڑی سوگا تھے اسی کے ساتھ این اے بی ایچ کی ماننیتہ اپنے نام کرنے والا ایمز مدی پردیش بھارت کا پہلا ہسپتال بن گیا ہے ساتھی سپلبدی کے بعد بھوپال ایمز نے ڈلی ایمز کو بھی پچھاڑ دیا اب ایمز میں آنے والے ہر مریج کو اور اچھے سے سمیں پر بہتر علاج اور بیسٹ کولیٹی سویدھائیں ملنا شروع ہو جائے گی پتہ دے کہ سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں کے لیے این اے بی ایچ سے ماننیتہ لینا دس سال پہلے دو ازار چودہ میں انیوار کر دیا گیا تھا کولیٹی کاؤنسل آف انڈیا سے سمبندیت این اے بی ایچ دیج بھر کے اسپتالوں کو بہتر سواسط سویدھاؤں کے لیے ماننیتہ پردان کرتا ہے ہیلتھ انڈسٹری میں گنووطہ کے لیے اچھ مابدند تیار کرنے اور عام لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچانا بورڈ کا اددیش ہے بھوپال جو دھی میری میں لیکن جنپیونس طریقے سے جو ٹیچنگ، ٹویننگ، ریسرچ اور پیشنٹ کیئر میں اتنی بعد ایک اپ لگنیاں پراب کر رہا ہے اور اسی کڑی میں ہم لوگوں نے جیسے ڈاکٹر ٹرنڈر نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگوں نے این ای بی ایچ کا ایک لیشن ہم لوگوں کو پراب ہوا ہے سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا این ای بی ایچ کا ایک لیشن کی عوشتہ ہم لوگوں کو کیوں پڑتی ہے ہم لوگ ہمارے پاس نام ہے ایمز کا تو یہ ایک عام دھارنا رہتی ہے کہ جو بھی ہم ٹویٹمنٹ دے رہے ہیں وہ ٹویٹمنٹ ہم لوگ سب سے اچھا ٹویٹمنٹ دے رہے ہوں گے جو بھی پروسیدر ہم اپنا رہے ہیں وہ سب سے اچھے پروسیدر ہوں گے اس کے باوزود قوالیٹی کنٹرول کرنے کے لیے جو قوالیٹی کاؤنسیل آف انڈیا کے تطویدان میں اس پرکار کا ایک ایک ایکیوٹیشن پروگرام چلتا ہے کہ جو پورے ہاؤسپیڈل کی جو سرویسیز ہوتی ہیں ان سرویسیز کے ہر ہر آسپیکٹ کو جس میں چاہے وہ پیشنٹ پیئر ہو چاہے ہماری منڈیننس ہو چاہے ہماری انفرائی سٹریکچر ہو اور چاہے ہمارے ریگارڈ کیلین ہو ہم ہر ہر آسپیکٹ کو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک گلوبال سٹینڈرڈ ہیں جو وششتر کی جو سٹینڈرڈ ہیں اس پہ ہم لوگ کتنا مافق آ رہے ہیں گرامین بھارت ٹی وی کے لیے وہ پاس ونیت چروازتگی ریپورٹ خبروں میں بنے رہنے کے لیے گرامین بھارت ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون دبانا نہ بھولیں